تمام حمد ہے اس خدا کے لئے جو ہر طریقے سے لائے کے حمد ہے لاکھ درود ہر لاکھ و سلام خدا کے ان مصطفیٰ مرتضہ اور مجتبہ بندوں کے لئے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوزر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقتار بنایا مجبور کو دیکھا تو مقتار بنایا کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے آسرا پت میرے مولا تیری درگاہ کا ہے جنہوں نے فرماتے ہیں کسی حاکم کا بھروسہ نہ شہنشاہ کا ہے رن ایک طرف چرسے کو ہنکاپ رہا ہے رن ایک طرف چرسے کو ہنکاپ رہا ہے رسطن کا بدن زیر کپن کا ہے رسطن کا بدن زیر کپن کاپ رہا ہے ہر قصر سلاتین زمن کاپ رہا ہے شمشیر بکف دے کے حیدر کے پسر کو جبریل نرس کے حسمہ لے ہوئے شمشیر بکف دے کے حیدر کے پسر کو جبریل نرس کے حسمہ لے ہوئے شہید محسن نفیر سامدن مولا اپاس کا لہجہ پڑھا ہے چار مسئل وہ سمان فرماتے ہیں شہید سینے میں جو اپاس کے قطعوں کی تھمک ہے سینے میں جو اپاس کے قطعوں کی تھمک ہے حیبت روخِ گیتی کی سارے ارش تلک ہے سینے میں جو اپاس کے قطعوں کی تھمک ہے حیبت روخِ گیتی کی سارے ارش تلک ہے اور یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل کیا بچھلی میرے اپاس کے لہجے کی قطعوں سرما ہے کہ تم ہی بتاؤ تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں بے ازن موت کا دی جہاں داخلہ نہیں تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں بے ازن موت کا دی جہاں جس دن سے قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے اس دن سے زندگی میں کوئی زائصہ نہیں لشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی لشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں بیچھے بھائی بیچھے والے انتظار کریں کہ شاید کوئی اچھا شہر آیا جا تو وہ بولیں گے چلی ایک اور اچھا شہر آیا گیا انشاءاللہ بلشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں خنجد چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین خنجد چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین مالک گواہ رہنا کہ سجدہ قضا نہیں مالک گواہ رہنا کہ سجدہ قضا نہیں سم ملزتوں سے سم ملزتوں سے بول رہا ہے آزان میں پرچھی لگی تھی جس کے وہ اکپر مرا نہیں سنن چاہے سم ملزتوں سے بول رہا ہے آزان میں اور پرچھی لگی تھی جس کے وہ اکپر مرا نہیں پہلے قدم پہ پہلے قدم پہ ہار گئے لشکریں چتام کھیچی ہوئی لکیر سے آگے پڑھا گئی اس سلیٹے سے چچا کے ساتھ اتباس آئے ہیں اس سلیٹے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سلیٹے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں سلیٹے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سلیٹے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آئے ہیں ایسا لگتا ہے چھوڑی اس بات کو بے قرار رہتا ہے ایسا کئے بغیر دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون تبرہ کیے بغیر دل بے قرار جناب سکینہ سلام اللہ کا ذکر کر کے شیعہ دلا دیا دل بے قرار رہتا ہے ایسا کیے بغیر ملتا نہیں سکون تبرہ کیے بغیر آدھا دھورا لگتا ہے مدھت کا یہ سفر آدھا دھورا لگتا ہے مدھت کا یہ سفر خاضی کے ساتھ دکل سکینہ کیے بغیر آخری شہر آپ کے شہر آپ کے ہمارے آدھا دھورا لگتا ہے مدھت کا یہ سفر خاضی کے ساتھ ذکر سکینہ کیے بغیر لاکھوں سلام تیرے کریمی پہ یا حسین آخری گاؤں میں آخر لاکھوں سلام تیرے کریمی پہ یا حسین ان کو گلے لگا لیا اور اس بار کیے بغیر ایک مطلع دو شہر اور آپ کے شاہر آپ کے حوالے مطلع دلائش کرتا ہوں کہ سارے آلم مہبے مثل قبیلہ میرا سارے آلم مہبے مثل قبیلہ میرا موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا سارے آلم مہبے مثل قبیلہ میرا موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا رکبی موت ذرا دیر ابھی دور کہر رکبی موت ذرا دیر ابھی دور کہر تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا رکبی موت ذرا دیر ابھی دور کہر رکبی موت ذرا دیر ابھی دور کہر تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا موجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنل ابھی موجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنل ابھی موجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنل ابھی موجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنل ابھی مشک داتوں میں رہی گھوٹ نہ بھیگا میرا مطلب ادارش کرتا ہوں کہ قید ہو کر بھی شریعت کا مددگار ہوا قید ہو کر بھی شریعت کا مددگار ہوا بادِ آشور نعابد کبھی بیمار ہوا قید ہو کر بھی شریعت کا مددگار ہوا بادِ آشور نعابد کبھی بیمار ہوا وہ تھا صرفین کا یہ کربو بلا کا باس وہ تھا صرفین کا یہ کربو بلا کا باس ایک کردار جو دو بار نمودار ہوا ہو تھا وہ تھا کربو بلا کا باس ایک کردار جو دو بار خوشی نعابد کبھی باپدے سلامنین ہو کر تک پیچھے پیٹھے اچھا نہیں لگتا آگیا مانگھا خاص قید ہو کر بھی شریعت کا مددگار ہوا محدِ آشور نابد کبھی بیمار ہوا بات بودہ سفین کا یہ کربو بھلا کا پاس ایک کردار جو دو بار ایک عباس کو دیکھا گیا دو شکلوں میں ایک عباس کو دیکھا گیا دو شکلوں میں ابھی حیدر تھا ابھی جان پر تیار ہو ان کی سیوت و سلامتی کے لیے اور بہتری نظامت کے لیے باوازے بلد نہ رہے سلامتی ایک کردار جو دو بار نمودار ہوا ایک کردار جو دو بار نمودار ہوا ایک عباس کو دیکھا گیا دو شکلوں میں ابھی حیدر تھا ابھی جان پر تیار ہوا دیکھ عباس کے چھے ہوئے خد کی ہے بار ایک عباس کے چھے ہوئے خد کی ہے بار ایک دا ساور بینہ اس پار سے اس پار ایک عباس کے چھے ہوئے خد کی ہے بار ایک دا ساور بینہ اس پار سے اس پار مولا علیؑ کی دنیا میں آمد کام دو پہلو ہے مولا علیؑ نے دعا مانگی ایک مولا علیؑ کے دعا مانگی اور دوسری مولا علیؑ نے دعا کیوں مانگی بتاو رخاص سماد فرمائے ایک پہلو پہلے سماد فرمائے اس کے بعد دوسرا پہلو بڑھتا ہوں اور بہت جلدی آپ کو شاعر آپ کی حوالے رہے اللہ کی مردی کے خریدار ہے حیدر اللہ کی مردی کے خریدار ہے حیدر پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں دنیا کو عطا کرتے ہیں مماں کی مرادیں دنیا کو عطا کرتے ہیں مماں کی مرادیں کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں دنیا کو عطا کرتے 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 ہیں مو مانگی مرادیں کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں راہیم کو دیئے سات پیسر بیٹوں نے ہی گیا ایک بیٹے کی خاتم یہ دوری ہے راہیم کو دیئے راہیم کو دیئے راہیم کو دیئے راہیم کو دیئے راہیم کی خاتم یہ دوری ہے آخری بچ پر تکرہ میلن کے نعرے لگائے واہری سبکٹ تو مومن میں گا رہا ہے راہیم کی راہیم کو دیئے سات پیسر بیٹے نے ہی گیا راہیم کو دیئے سات پیسر بیٹے نے ہی گیا ایک بیٹے کی خاتر یہ دعا مانگ رہے ہیں اب دعا مانگی دعا مانگی کیوں تھی دعا مانگی کیوں تھی راہیم کو دیئے سات پیسر بیٹے نے ہی گیا ایک بیٹے کی خاتر یہ دعا مانگ رہے ہیں کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہدر اپاس اپنے اظہار شجاہت کے لیے مانگا تھا آخری شہر آپ کے شاہر آپ کے حالے کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حیدر نے بہدر اپاس اپنے گھارِ شجاعت کے لئے امانہ تھا اے جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین وہ زمانت کی حفاظت کے لئے جانتے تھے seinerہے جانتے تھے جانتے تھے جانتے تھے موسیقی 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 کیا سامانتہ ہے سامانتہ ہے کیا کہتے ہیں ایک ویلٹی ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کیے پتہ اوڑے خاص سامانت فرمائے مطلعہ گزارش پر جہنوں میں یہ رہے کہ وہ کھوڑا دیکھنے والے وہ بطر مانگنے والے سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں راستا محمد کا کیوں کہتے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے کیوں کہتے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے ایک بطہ دو شیئر تمیدن بھتوگو ایسی فیک شیئر سنانا ہے آپ کو اور انشاءاتہ بھٹی ہے مجھے شیئر بہت اچھے سے سمجھے گا کیوں کہتے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے ہم ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے رستے میں کہیں پاؤ پھسلتا ہی نہیں ہے ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے رستے میں کہیں پاؤ پھسلتا ہی نہیں ہے ارے کافی ہے ازادار کو مجلس کا تبرک ازادار کو کا ازادار کو مجلس کا تبرک خیرات کے دھگڑوں میں یہ پلتا ہی نہیں ہے موسیقی 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 میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا وہ حصیت وہ کیوں کی تھی حصیت سماعت فرمائی ملہ بات فرماتے ہیں چلو میں لیا اور دیکھا پھر واپس بھیکا چھوڑ دیا آخری چار بیتے ہیں اور انشاءاللہ محفظ ملطبی چلو میں لیا اور دیکھا پھر واپس بھیکا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خدداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا پہنے بات تیسرہ چلو میں لیا اور دیکھا پھر واپس بھیکا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خدداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا اس لیے یہ بسیئر سوچ کے کی خیمے میں نہ لاشا لے جانا کوئی ایک پل کو بھی کوئی کہنے سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا ایک پل کو بھی کوئی کہنے سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا السلام علیکم ائمتا الهدى ورحمت اللہ وبرکاته استودعكم اللہ وَاقْرَؤُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامِ عَامَنَّ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُونِ وَبِمَا جِئْتُمْ بِهِ وَذَلَلْتُمْ عَلَيْهِ اللہمَّ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ